بریش دونیا جو بس دے پنجابیانو جی آیا میں حرجندر سنگر اندعوات اس دیکھ رہے ہو پنجاب ٹیلی ویجن اور میرے نالنے سردار نرندر پال سنگھ سردار صاحب بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکڑے شاید نو جو سنگھ صدو نو اسی ویڑے دی او ڈیک سی شاید وقت آ گیا کیپٹن صاحب کہیں دے جے جانا تا ہونے چھٹ جو ویسے جے نو جو سنگھ صدو دے حالات بارے جانا چاہو تے او بڑے چرتوں کہہ رہے سی کہ شہر تیرے قدر نہیں لوکانو میرے پیار دی رات نو کھل دا ہے ہر بزار تیرے شہر دا تو اسی تشائرانہ انداز چاہ گے پنجاب دی سیاست کرائیسس چپاس گئی ایس ویڑے کیپٹن امرندر سنگھ کے اندھے جے لڑنا ہے تب میرے خلاف لڑکے دیکھ لو بلکل اور جے اوڈا آرنہ لینی آتے جنرل جے جے سنگھ کو لیلو بلکل جمانت جبت کرا دیا گے وہ جیڑا جبت سی نا سالان دا آخر ٹوٹ گیا کیپٹن امرندر سنگھ صد دے حمل آور ہویا اور نبجوت سنگھ صدو دے ایک تو بعد ایک ٹویٹ لگا تر جیڑے آ رہے سی انہیں سبر دا بند توڑ شاید انہوں نے تیرہ ٹویٹ جیڑے بارہ ٹویٹ دا جکرتی ہویا جیڑا کیپٹن ساو دے خلاف سی کیپٹن سرکار دے خلاف سی لیکن آج ہی کردے تیرہ ماہ دین سی آج ہی جواب جیڑا سی او مل گیا اور ہون شاید ایدو تو پاگ نبجوت سنگھ صدو بھی سوچنگے کہ میں کیڑا راکھ تیار کرنا ہون تو تھوڑی دیر پہلا کیپٹن امرندر سنگھ پنجاب دی راج نہیں تھی چیک پچال وانگ کچھ شبد سٹ دن دیا وہ کہن دیا نبجوت سنگھ صدو نے جی جانا ہے تا ہونے چھڑ کے کانگرس نو چلے جان دوچھے بننے ہو ناری کہن دیا کہ جی لڑنا ہے تا جنرل جے جے سنگھ وانگ میرے خلاف پٹے آلے ہو لڑکے دیکھ لیا جمانت جب تو کرا دیاں گے تی جی کل بیتے دن کیپٹن امرندر سنگھ اپنی کیبنٹ میٹنگ چھ اون دے آئیں بڑے گسے دا اظہار کر دیا اور گسے دے ویچ اپنے کیبنٹ ساتھی آنو اور کلیگز نوے کہن دیا کہ توسی پریس چھے جاننے ہو توسی سرکار اور کانگرس تے خلاف بول رہے ہو اے ٹھیک نہیں توسی پروٹوکال دیا لنگڑا کر رہے ہو تے جس تو بعد سخجندر سنگھ رن دا آبا اپنی گل رکھ دیا ان دا مین ٹائم ان دے مین ٹائم سنیل جاکھڑ نوے ٹارگٹ تے لیں دیا کیپٹن امرندر سنگھ ہونا دی ایک انگریجی دی اخوار بڑی بہت بڑی انٹرویو شپی سی جیدے چھونا اپنی سرکار دیا لوچنا کیتی سی اور اے بڑی اے بڑی سوچنوالی کالا کہ اسے بڑے سنیل جاکھڑ بطور پردیش پردان کانگرس اپنا ستیفہ جیب چوکڑ کے کیپٹن امرندر سنگھ ودا دن دیا اور سخجندر سنگھ رن دا آواج نا کلوس بڑے کوئی کاغ جنی سی او جیڑا ناو اجنڈا کیبنٹ دا ملیا سی او دے کاغج دے پچھے ستیفہ لے کے کیبنٹ دے بچی میٹنگ دے بچی کیپٹن امرندر سنگھ دے ہاتھ چتھماؤ دیا جنو باری باری کیپٹن امرندر سنگھ پاڑ دن دیا لیکن کیپٹن امرندر سنگھ دا گصہ بیٹے کل تو آج تا کہوں دیا بھی تھنڈا نہیں ہویا آج جونا دے ٹارگٹ تے سدھے روپ چے نفجو سنگھ سدھو آجن دیا اور نفجو سنگھ سدھو انہوں جنو اے کہہ دن دیا کہ تسی جے کر چھڑنی یا کاغنگرس تے ہونے چھڑو اور اے بڑا بڑا سوالا شاید پنجاب دے لوکان لئی اے اوز تندل کے اوز پمبل پو سے دی ستیتی چو بار نکلن دی ستیتی بھییا نفجو سنگھ سنگھ سدھو بیچ بچالے لگ پگ دو ٹائی تین سالتوں چل دے پیسی فیصلہ نہیں سی لہرے آج فیصلے دی کڑھی آ کہی کائپٹن امرندر سنگھ بلنوں دیتی ہوئی سٹیٹمنٹ کاغنگرس Attack out دی سٹیٹمنٹ ہے کاغنگرس پارٹی دی سٹیٹمنٹ ہے کپٹن امرندر سنگھ دی نجھی حیثیت وچ دیتی گئی سٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھنا ہوگا نفجو سنگھ سدھو انہوں کون پروٹیکٹ کرے گا سدھو انہوں کاغنگرس امر imbalance ہون میں پروٹیکٹ کرے گی جہاں کیپٹن نا مرندر سنگھ دے بولان تو بعد نب جو سنگھ سے دو لیپنے آپ کانگرس کوئی جگہ نہیں دیکھو گالتے بڑی صاف ہے کہ اینی لنبی تے جڑی دینا گروت تا کوئی بھی نہیں چالتا اور خاص کر کے جدو پہلے دن تو روڑا اے ہووے کہ سامڑے بیٹھے بندیروں جنہوں منتری بنایا ہوئے پہلی باری ایمیلے بنان تے کانگرس نے منتری دے پہلی باری بنایا ہوئے پہلے باری منتری بنایا ہوئے کہ وہ ایک اوے کہ میرا کیپٹن تے اوپر بیٹھا نا نا پرس وڑے نے پوچھیا کیپٹن ساہب کہندے کون کیپٹن میرا کیپٹن راہل گاندی راہل گاندی دو جا سوال پرس دا سنیا ہی نہیں کہندے میرا کیپٹن راہل گاندی دیکھو گلے سوال تے پھر ہوتھی آگیا مرندر سنگھ تا فوج دے کیپٹن ہے ساڑے کیپٹن راہل گاندی کی اوہ نبجوت سنگھ سدھو دے کیپٹن راہل گاندی نبجوت سنگھ سدھو نو بچاؤن لیا گیا کی نبجوت سنگھ سدھو کیپٹن امرندر سنگھ دے ورود دے بابجود کانگرس چھ سٹینڈ کرنگے جاں کیپٹن دے ایس اسٹیٹمنٹ دا کوئی جواب دینگے جا چھو پوٹ لینگے سوال تے تُسی اُلٹا کیتا سوال پچھو کہ کی راہل گاندی واقعی طاقت ویچ نے جڑے راہل گاندی جڑے نے پارٹی دی پردان گی تو اسٹیفہ دے چکے یہ پوچھ لیے کہ کی راہل گاندی چھوٹی دیتا نہیں دوسرا سوال میرا ہور بھی ہے کہ جدوں سنیر جاکھڑ اپنا اسٹیفہ دے رہے اس لئے لوگ سوال کرتے کہ سنیر جاکھڑ پنجاب دے منتری پنجاب منتری منڈلچی شامل نہیں ہے وہ کانگرس دے پردان نے کہ کانگرس دے سبائی پردان دا اسٹیفہ پارٹی ہا اکمان نو جانا سی ناکے کیپٹن ایور اندر سنگ نم کانگرس دی قومی پردان شریمتی سونیا گاندی کارجکاری پردان نو اے اسٹیفہ جانا سی لیکن کیونکہ ادھے تیسی کل کرنگے سردار صاحب گل ساڑی ڈیورٹ ہو جانی ایک ساڑے کل پختہ انفرمیشن ہے کہ کل دی میٹنگ دے بچ کی کچھ باپریا اس تو بعد کی باپریا آج دن مڑے بہت سارے ایمیل ایس کیپٹن امریندر سنگ نم مڑے ایک پختہ جان کری تو اڈنا سانجی کریں گے کہ کچھ ایمیل ایس نے کیبنٹ منسٹران دے خلاف بھی پڑھ آس کر دی ایک تو ایک آج تو پہلا کئی دن لگا تر کیپٹن امریندر سنگ نار ٹیلی فونیکلی اور نجی ملکے ہو کانگرسی منتریاں دے خلاف پڑھ آس کر دے رہے نے کیپٹن دا گصہ منتریاں دے خلاف کافی بدے ہویا سی گا ایچ کوئی دور آمانی کہ بید بھی معاملے ہیں چاہی کور دا فیصلہ ہوں آپ دے لوگ لوے لاکھے ہوئے پہیا کہ آخر سانو چیٹ کیتا جا رہے ہیں ہر تیر سانو لوٹ کے جا رہے ہیں اور کوئی بھی انصاف کوئی بھی سانو پیٹ پلا نہیں پڑھا ہوں دا ہر کوئی بوٹان لوٹن دے چیک کر دے اے خوچے فیصلے لے رہے ہیں جیدے بچوں کترے بھی سانو پرانستہ نظر نہیں ہوں دا جو سنگھ سے تو جبانی جمک ہرچنا سا رہے سی لگاتر ٹیویٹ کر رہے سی روکانچ ہیرو بن رہے سی نائک مانگ بیچ رہے سی لیکن اچن چیت جو سامنے ہو حملہ بول دا ہے کیپٹن نا مرندر سنگھو رہا نو کانگرس شڑکے جان لی کہیں دیا اور نالدی نالو نو پٹی آڑے ہوں الیکشن لانڈی چیلنج کر دیا تا سدھو دے سامنے دو رست دیا ایک تھا او پٹی آڑا دیر پہلان چھڑ چکے اے کہہ کے کہ میں گروہ نگری کدھے بھی شڑکے نہیں جاواں گا انہیں سونکھا کے کیا سکھا کہ میں پٹی آڑا ایک واری چھڑتا دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا جی گروہ نو دتا بچن پورا کرنگے کہ وہ کیپٹن نو مرندر سنگھ دا چیلنج نئی سبکار کرنگے جہاں وہ گروہ کو پھر ارداس کرنگے کہ میں کیپٹن نو مرندر سنگھ دے چیلنج نو سبکار کر کے الیکشن ڈڑتا ہے اور جی جے سنگھ وانگ جنرل جی جے سنگھ وانگ الیکشن جڑی جمانت جبت کرون تو بینا او سا الیکشن چی بدیا پرفارم کروں گا اے دو پہلو ہوا کئی دنا تو نو جو سنگھ صدو دے شریکے ہیں آتے ہو آپ بھی پٹیارے دے وچ بچھ رہے یا پریس کانگرس ہوں تو کر رہے ہیں پٹیارہ دے ہاتھی سنور لیکن سوال تے بھی ہے نا کہ شیطانو یاد ہوئے کہ جنرل جی جے سنگھ نے جدوں اے تھے ترن کھڈور سا بھلکے تو لوگ سوا چون لڑی سی اس ویلے ان شہریاں کیا سی کہ میں نو کانگرس نے بھی تو کھا دیتا اور میں نو اکالیاں نے بھی تو کھا دیتا لیکن آج ہوئی حالات جڑے ہے جے کیپٹن صاحب ایک کہہ رہے ہیں کہ جے جے سنگھ وڑا ترہ حشر ہوئے گا تو پھر وہ جان دے لے اے نا نو پانچ پانچ ہوئی کسے نے برداشت نہیں کیتا کالی دل نے کسے نے برداشت کیتا ہون کانگرس چو بار چلے جانگے اے دے لے کوئی آپشن نہیں رہے جاندے ایک خبر اندر لوہ اور بھی آ رہی ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے اے بھی کیا ہے سردار صاحب ایک بہت بڑا سوالا کہ سردو بینہ کم کی تیا نائک بنی آ رہا سردو بادلان دے خلاف نٹ کے بولتا سی بکرم مجیٹی دے خلاف سخبیر سنگھ بادل دے خلاف جوشنال بولتا سی وہ دے بولتے وچھ اینجل اگدہ سی کہ ٹڈوں بولتا شاتیوں بولتا لوگ سامیتے سی اے لڑائی دیو اے لڑائی دیو گا لوگ کاندے منچ اے سی گا کہ اے پنجاب دی پولیٹکس جڑی کے بڑے طریقے ہیں میں ہونے یہ نہیں کہندہ کہ کوئی پیسے لیندہ تو وہ کرپٹ ہے وہ ہار کر دیار دے پکھوں میں کرپٹ ہونا وہ کرپٹ پریکٹس سے بھی نہیں ہندیا کہ تو اسی ڈریکٹ کسے کو پیسے لے رہے ہو کئی بار ہی تو اسی سرکار دے مخی ہندے اپنے بیجنس چلا کے سرکار دے ریوی نو کھوڑا لاؤں دے ہو وہ بھی کرپٹ پریکٹسز نہیں جڑی یہاں صدو بار بار کہندہ رہا کہ جڑے مافیاز کم کر رہا اس سرکاران دے سر پر استیج کر دیا پہلے اوکالیاں دے دوش لاؤں دا رہا پھر وہ اپنے پولیگز دے لاؤں دا رہا اپنی سرکار دے لاؤں دا رہا گلتہ بہت شپشی لوگ کہندے کہ صدو گلان چینگیاں کر دا لیکن گلان تو امل چون تک دا سفر اے پینڈا لمبا ہندا گیا ہندا گیا مکیہ ہی نہیں لوگ اندے سی صدو کتھوں شروع کرو گا کمیں شروع کرو گا ایک کیڑا طور ہوگا کیڑا طریقہ ہوگا جہاں صدو لوگ ہندی سیوا کر سکو گا جہاں صرف تے صرف لفاف باجی ہے آج ہونہ حالاتیں بن گیا کٹ ویٹوٹ ویٹی ہون دیا ہونہ یار کٹھے اے جنہوں کے اندھنا بھی مڈیک گئے ہونہ بیکھنا ہوگا کہ کل تک نبجو سنگ صدو دونہ جگہ تے پیارہ خدا سے کل تک وہ پنجاب کانگرس دے ویچ سابقہ منتری بھی سن بدائکو عجوی نے کل تک وہ کندری ہائکمان دیا نگا دے ویچ بہت چگے سن اور کتنا کہتے ہیں دو ٹائی ساتھ دیکھیا کہ انا دی آپسی جڑی کشک کش ہے وہ اسے نکتے دیڑی رہی کہ میں نوحہ ہائکمان سن دی پہیا کہ تسی کیوں نہیں سن دے پہ تسی میرے انسار کیوں نہیں چلتے حریش راوت قدوں دے رہی یہ تو ہائکمان نے کہندی جانے بیڑے جا کے لیکن حریش راوت جڑییا وہ نا دی جڑی ہے گیا وچولگی وہ انہی کے لمحی بھی جان دییا کہانی انہی کے لٹک جان دییا کہ اچنچیت توڑے سامنے ایک نکتہ جڑا اہم مددہ جڑایا جڑا مددہ دوزار پندرہ دو پنجاب دے مان سکتا نچے جوڑ کے راکھ دا وہ سامنے آ جان دا میں سردہ سب توڑی گا لوں اگے بدا ہوں ایک پال دے بیچ میں نے وہیں جے لگ دا ہے کہ جدوں آج دے دن دے بیچ کیپٹن امریندر سنگھ کا ٹیرے جھ کھڑے ہو گئے کیپٹن امریندر سنگھ سوہ چار سال تک سموت راج کر رہے تھے بہت بڑی کوئی چلوتی نہیں سی کسانی مومنٹ آئی ہے لیکن پاسے ہو لنگ گئی سدہ کیپٹن امریندر سنگھ تے حملہ نہیں ہویا تے پنجاب دے سارے درش بیچے کسان مومنٹ صرف انہی کی نظر آئی جدے بیچ کیپٹن امریندر دا رول ٹھیک تھاک رہے ہیں یہ نظر آیا کیونکہ انہاں نے ڈپلومیٹک ٹیکٹس نال اپنے آپ نو بچا کے چلے برکو قدرت دا وداان بڑا تیج ہے اور وہ قدرت دا وداان ورک کر دا ہے انہیں ورک کی تا بیادوی معاملے آن دے بیچے ایک ہائی کور دی جاجمنٹو بعد انہ دے اندر خلارا پہ گیا ہونے او سا کھلارے نو تیان چراکے نو جو سنگھ سے دوجہ چوپ بیٹھے زی اچنچے پرگٹ ہوندے ایک تو بعد دوجہ ٹویٹ دوجہ تو تیجہ تیجے تو چوتھا پنجمہ شہمہ ستوہ اٹھمے تک آکے بلکل تری کے نال بیلنس نال گل کرے نو میں دے بچاکے سردار صاحب اس سے دے گرہ منتری تے حملہ پول دے گرہ منتری مطلو کیپٹرنا مرندر سنگھ جدو انہوں لگ دا کیا کو ہنگا رانی آیا کیپٹرنا مرندر سنگھ بولے نہیں س دنوں لگ دا اچھ بھی اچھ بھی باد دون دی اچھ بھی باد دون دی اچھ بھی بجان دی بچینی باد دی اچھا ہیار میں تا حملہ بولے اگلا بولے ایک کچھ نہیں جدو نہیں بولے پھر لگ دا اس تو تکھا کرو پھر اس تو تکھا کرو پھر لگا تار ایک چڑی لگ دیا ٹویٹھاں دی سویرے بھی دپیرے بھی سو او جڑے ٹویٹ سی انہوں نے کتے تار آنگت کھونا سی لیکن کیپٹرنا مرندر سنگھ دودھ تو تے نہیں کیپٹرنا مرندر سنگھ سرکھرو بلکل نہیں جے ایس آئی ٹی ایک میمبر نو آئیسولیٹ کر دیا باقی پاسے ہون دیا اوڈو کیپٹرنا مرندر سنگھ تے انہوں نے کلیگ جاؤنا دے سبارڈینیٹ انہوں نے ادکاری شواب تے ہی سارے ہیں دی میں کل بھی کیا سی کہ سرکار دا کلہ نا کیپٹرنا مرندر سنگھ نہیں ہے سارا منتری منڈل ملا کے سرکار ہے لیکن جو سرکار جو کیپٹرنا مرندر سنگھ نے کل کاروائی انجام دیتی او اے سی ایک صاف سنکیت سی کہ ہون جڑا اندر بھی بے کے بولے گا نا میں برداشت نہیں یہ کرنا نہیں 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 اندر تا کاروائی پہی بولے تا بار سی اگلے بولے تے خبارانچ سی کاروائی پہی لیکن آج او کاروائی پہی جنہوں تسی پنڈا والے کے دیو کام آر کے ٹانگ دینا میں کیا کام آر کے نہیں ٹانگ دینا کم کل بھی یہی کیتا سی کل بھی کیا تی نوسی سنیا نوسی نوس منی نی او تی کپڑے آن تو بار ہوننو پھرے انہوں تا ستی پھے دے مارے تی تا گرمی ہو گرمی کھا گئی لیکن نوس دی سیت تی اثر نہ پیار آج جو نے سوچیا پھر صدہ نوس دے ہم لاکھوں میں ماں بھی چاؤنا اتنی یہاں تے نوس آس اڈے کر آتی یہاں شنگار ہے انہوں صرف تشبیح دے روپ چلیو ماں بھی مانگ دے کسی تا دل دکھے لیکن میں تو اڈی گھلنا سہمت نہیں ہویا آج ہے میں تو اڈی گھلنا سہمت نہیں ہویا لوگ سوال کر دے نہیں یار ایک گھل دس ہو کہنے تسی بڑی جلدی چک کے نا چوڑی چکن ترپن دے لوگ دے کہنے سانوی کہنے اتراج کر دینے کی وری کہنے کہیں 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 گھلاتے کہنے میں نے ایک گھل دس ہو یار ایک کروں فیصلہ کر کے کہیں سی سارے اسطیفہ پاکے لے کے میں کہیں اندر جا کے ہی لڑنا سردار صاحب اے ساڑھا ایک بکھرا سیگمنٹ اینی انفرمیشن ہے تو اسی آپ حران رہے جوگے کہ اے جڑے اسطیفے سی اے کتے جنہو پری ڈیٹرمنٹ پورو نردہ آرت سکریپٹڈ اے بارتی تا نہیں سی اے دے تے گل کرانگے اے بھی کرانگے کہ جڑیاں جڑی چلاندیاں کوپیاں جڑیاں چلاندیاں کوپیاں لیک ہو جاندیاں او لیک کنے کیتیاں ایک جگہ تے دوش لگتا کہ کمر وجہ پر تا اپنے او چلاندی کا پی لیک کرتی او دے تے بڑے تت سامنے آیا ڈیٹرمنٹ آئے نے بہت سارے پکھ ایسے نے کہ آخر جڑے ہائی کوڑ دے بیچ وکیل پیش ہوندے رہے کہ جنہو پی سیتھوں لئی انہوں نے کہا دے پہلا میں یا نہیں لئیک نہیں سوال اے بھی یا اے بھی یا اے بھی یا کہ آج دی میٹنگ دے بیچ کیڑے کیڑے ایمیلے کی کی بولے اس تو پہلا ہے بھی سوالا کہ کس کس ایمیلے نے موخمانتری نو کدوں کدوں ٹیلی فونی کلی جم مل کے روز پر گٹ کیکتا کیڑے وجیر دے خلاف کیڑا ایمیلے بولے آ کہ کنی کرپورٹ موخمانتری دے کوڑا کئی چیز جہاں جیڑی ہیں سوچنا ماں کٹھیاں ہو جان دیا کئی باری سبندت دین دیا کئی باری سبندتان موخمانتری دے دین دیا لیکن وہ ایک بکھرا سیگمنٹ کریں کہ آج بڑا جیڑا میں نو لگدہ ساڑا نوکتہ ہے کہ ہون سدھو بچ بچ کے چلدہ سدھو کمفٹ زون چرینہ سکھ گیا سدھو ہون بکھڑے پینڈے تے ہون بکھ مرامہ تے کتنا چلوں گا ہون چیلنج سامنے آ ہون چنوٹی سا بکار کروں کے نہیں آج دے دن دے بیچ سدھو دی مان سکتا کی ہوگی آج کیڑا ٹویٹ آوگا آج سدھو لئی کیڑا رستہ بچ دا جیڑے آج سویرے مڑے سی ستائی تریقہ آج آمب صاحب مڑے سی کہ وہ سارے دے سارے سدھو دے مگراؤنگے جیڑے انہوں ننگے پر ہی لینہوں دے رہے وہ سدھو دے مگراؤنگے پنجاب دے بے چکتی جی تیرا جاپنے آپ کھڑی ہون لیچی رہا مل گیا کھ نہیں مل گیا کہ سدھو مان سکتا ہوتے تیارا کہ وہ پنجاب دی لڑائی لڑنو ریڈی ہے جیڑی چوٹسی تیر جیڑی چوٹسی سیاسی تیر جیڑی پنجاب دی سامنے آ رہی ہے جیڑی آج جنا نے گردو رام صاحب میٹنگ کی تی ہے جیڑے چے اکالی دل ڈیموکریٹیو بھی ہے برمپورا صاحب دا اکالی دل بھی ہے سکھپال خیرہ بھی نے جنے بیچ خور بھی پنتک تیرانے کہ وہ آج نو جو سندو بھی لئی ایک بار پھر وہ ہی تھا خادی رکھ کے بیٹھنیا ہوئی آنے آخر کار تو انہوں یاد ہے برمپورا نے صاحب کیا سی ایسی ننگے پیر لہن جامان یہ سیخوہ صاحب نے کیا سی تین سا صاحب نے بھی ایسی شبدالی برتی تین سا صاحب نے نیسی برتی انہوں نے کیا سی کہ سنو کوئی جیان لیکن پھر سوال ہے کہ ایسو نے جیڑی سیسی تیراندی لڑائی ہے نکتہ تے ایک آگیا پھر اوہی جیڑا دوزار پندرہ تو ترہیسی دوزار اکیدے بیچ بھی اوہی نکتہ آگیا جیڑا جنہوں کہلو کہ بلدہ جنہوں کہلو نا بلدہ پام برجلوں کہنے دارا ہے برنگ ایشو جیڑا سی اوہی آگیا بید بیدائی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہون سوال ہے نہیں سردار جی دیکھو بہت 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 تکھا سوال اوہ تکھا سوال حال نہیں ہوندہ اڈریس نہیں ہوندہ پنجاب دے ویچ دو تیران اتر کٹو میں چڑھا دی راجنیتی کر دیا ایک آیا دو جا گیا دو جایا دو تیران جڑھیا نہیں اوہ تاں چڑھنوں تیار سگیاں ایک تاڑی عام آدمی پارٹی اور دوسری پانجپا دنہ نے ایسو چت مرے ایت کی ایسی جانا ہی جانا پنجاب دی راجنیتی چھ پچھلے کئی دہا کیاں تو دو تیران دو تیران درمیان چھ لڑائی کو جی سی راستہ کو جی سی پاور سینٹر ویقتی گت سی نجی سی ویقتی وشیش سرکاران دے سربرا رہے پروار سربرا رہے پنجاب دی راجنیتی بدلہ مانگ دی رہی لوگ ہر واری بدلہ چون دے رہے اکیر دے ویچ پاور فول تیران آپ سوچ کوئی نہ کوئی جمع جوڑ کر کے ایک تو با دو جی آئی جاندی ہون ایس ویڈ ستتی اے بڑ گی کہ پانی سے روڑ آنگی آم ادمی پارٹی نو پنجاب دی کلچ جڑی سکھر لی لیٹرشپ سی پنجاب دی کلچر باریاں نو کچھ نہیں سی پاتا سکھ راجنیتی باریاں نو کچھ نہیں سی پاتا آئے ہوا دے روکھ وانگ دوزار چودہ مطلب دہ روڑا چاوڑ دے پنجاب کل رہ رہا کے کیپٹن امریندر سنگھ دے روڑ چیرا ملدا سی جڑا پانیاں دے ٹرمینیشن ایکٹ جڑا واتر دا سی پنجاب دی ترجمان نہیں کرتا سی انہیں دو تین واری اسطیفہ دیتا کیپٹن امریندر سنگھ دو تین واری پنجاب دی خاطر اسطیفہ دیتا لوکہ نو لگیا یہ چنگا بند اے دوجی واری کیبنٹ جڑی بناوند دا موقع ملیا کیپٹن صاحب نو کیونکہ پنجاب دے لوکہ پروسہ کر لیا اے سواری کیپٹن صاحب دا ایٹیٹیوڈ پوزٹیوڈ نہیں ریا لتھار جک ریا سوست ریا کیپٹن امریندر سنگھ تو جنیا شامہ سی پوریا نہیں ہوئی گاہے بگاہے جڑ ایک ستارن جے کم کرنے ہوندے سرکاروں میں چل دی رہی ایم اے جدا منٹی لیٹر تے لگی ہو اس تو بعد پٹتے تھپیاں مار دے رہے بادل کے کہ لو اے تفیل ہو گئے انہوں سے آگے نہ او نہ دا بگاڑ نہ او نہ دا بگاڑ نہ تو انہوں یاد ہے جدوں پہلی باری کیپٹن صاحب نے روی صدو پڑیا پھر بادلہ انہوں اتھ پایا جیل پہ ہی تے پھر ہولی ہولی سمجھوتا ہو گیا جدوں امبرومنٹ راستہ کیس کیپٹن صاحب دے خلاف بند دا دوں میں آپ سوچ کے اوکھے چڑی ہو جاندے پھر میں نو لگ دا کہ کولم لاکہ یہ مڑ کے دوش جن تک لگنے شروع گرالکے کھیڑ دے یہی صدو لاؤں دے رہے صدو نے اہی دوش لائے بٹھنڈیوں بٹھنڈیوں لائے اگلے محکمہ بدلتا پہل صدو نے کیتی کون کیپٹن کہہ کے پہل صدو نے کیتی کیپٹن تے حملہ بول کے کہ میرے پیچھے حقمان ہے لیکن بٹھنڈیوں جدو جن تک کال ہوگی تے کیپٹن صاحب سیٹاں واوا جات گیا انہیں چاکیے دا محکمہ بدلتا ہائی کمانڈ مگر نہیں کھلوتی کیپٹن صاحب پوری تنا سفل نہیں ہوئے بادل کے اپنے آپ چاہی تبدیلی نہیں لیا سکیے پنجاب دے لوگ تبدیلی چاہوں دے جے صدو جے کر کوئی ویجنری ڈاکومنٹ پیش کرن کہ میں پنجاب دی راجنیتی اس طرح دی دیوں گا بجائے اے دے کیوں بادلہ نو گالان کٹن کیپٹن نامرندر سنگھ نو گالان کٹن فریڈم تو بڑی کوئی اداعت نہیں ہوں دی فریڈم اجادی تو بڑی کوئی داعت نہیں ہوں دی جدو تو سی کسی پارٹی دا پھر تو سی انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر پاؤں دے جے صدو کوڑ سیرا تی پھر انہوں پنجابلی سیر ورتنا چاہی دا اے میں جمع کٹا ہو کر کے جے مانتے ہوئے جدو اگلیا نے صاف ہی کہتا جدو اگلیا صاف ہی کہتا کہ توں پہ جاز نہ تے جا پہلی گالتے ہیں ایسی کہ کافی عرصت ہوئی ہوئی سی کہ صدو شڑے جہاں نا شڑے شڑے جہاں نا شڑے صدو اے پہل ایسی کرنا چاہتا کہ میں شڑ جا ہوا اے ایسی سارے نے بیکھیا دیکن ہون جدو دوسری تیرنے کہہی دیتا کہ پائی جو تنو نہیں چنگا لگتا تے چلے جا ہون جتے بھی تسی جانا ہے تو انو پچھلے جڑے دیڑ دا حاکے دا اپنا ہے کا رکارڈ او دے بچوں کش نہ کش کڑ کے نویہ دے نال سانج کرنی پہنی گیا کیونکہ ایسی وقت لوگ صرف تو اڈے اکھباری خبارانوں جاتو اڈے ٹویٹ دوں دیکھ کے انہوں دا تیڑنے ہی پردہ لوگ پریکٹیکل لب دے نہیں ہوں لوگ چاہوں دے ہیں کہ کار بھائی کر دس کی دن ہے دس پنجاب دے بیچ ہر پاسے پاں بڑھ مچیا کتہ پانی پانی پائیں گا کتہ آمن قانون لے آئیں گا کتہ بدیشہ نو پا جدے بچیا نو روزگار دیں گا کتہ پلائن کر دی ہے زرت کر دی انڈسٹری موڑیں گا کہ میں ایتھوں دی آرثکتہ نو ٹھومڑا دیں گا لوگ پوچھ دے نے کہ پنجاب آرثکتہ تیڑے بوجھ تھلے دس تیرے کوئی پلائن ہے دس تیرے کوئی ڈیویلپمنٹلی پیسے کتھون گے دس تو کے اندر نہ لڑائی لڑکے کتہ آگے سر بائیو کریں گا کی تو ڈی کوڑ واکھ واکھ جیڑے جیڑے یاں کمیونٹیز نے انہا لی تو ڈی کوڑ کوئی پلائن ہے تو اسی سارے آنو اوپر چکڑ لی کو رکھ دیو سو اے سددو نو دکھونا پائے گا آج سددو میرے خل سب توں سوکھے جا اوکھے دورچ بچرے ہونگے جیتاں سددو اے سوچ دے سی کہ ایمیں کی کہندے ہون دیا پانی جی روڑا مارکے دیکھنا گے لہران کدر نو خیال دیگا جیتاں وہ کر دے سی پھر دکھی ہونگے جی سچیوں چاہوں دے ہی کہ میں اپنے تیل جامنا لما کہ میں پارٹیاں چھٹ دینا میں نو کڑتا جاوے آج سددو سوکھے ہونگے پر اے میں نو پتا ہے کہ کوئی پارٹی کہ دے کہ ہوں کڑ دی نہیں ہونگے سیاست دیویچ سیاست دیویچ اور آج سددو لئی ایک کڑییا فیصلے دی آجے بھی مرمر کے جینہ آئے کہ جب لوکاں نو جین جو گے کرنی اگوائی دینا چھے ویسے سددو نو ساچ سون دی آتنی سانو پاتا ہے سددو کننادہ بھی کچھا ہو سکتا ہے لیکن سددو جڑاوہ او ایروگنٹ بھی ہے چھے سددو پنجاب دی اگوائی کرنی اس سارے اگن پاسے رہ کے نمرتا نہ لگے بند سکتا ہے میں میں تو لوکاں دے کاما انوڑا ایک جڑا ایٹیٹیوڈا انہوں اپناؤں دا ایک نی اس سددو نو دیکھنا ہوگا سردارہ موقع آ گیا ہون مار چوکا جے مار سکتا ہے بہت مربان